جائی پور انڈیا آئیہ بات کرتے ہیں ایک اور مفرد دوا کے بارے میں ایک اور سنگل ڈرگ ایک اور حربل میڈیسن کے بارے میں کشت یا کوٹ کوٹ عام طور سے دو طرح کا ہوتا ہے کوٹ میٹھا اور کوٹ کڑوا اور ویسے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں کوٹ کڑوا میٹھا اور سوریائی اور شامی لیکن جو دوا کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ دو طرح کا کوٹ ہی استعمال کرتے ہیں کوٹ کڑوا اور کوٹ میٹھا کوٹ کڑوا جس کو کوشت الہندی یا کوشت تلخ کہتے ہیں اور کوٹ میٹھا جس کو کوشت البحری یا کوشت الاربی کہتے ہیں کوٹ میٹھا سفید رنگ کے جڑے ہوتی ہیں اور کوٹ کڑوا کسی حد تک کالی ڈارک براؤن رنگ کی جڑے ہوتی ہیں دونوں کے افعالوں خاص بلغمی امراض کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن کوٹ میٹھا زیادہ تر کھانے کے دواوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کوٹ کڑوا زیادہ تر تیلوں میں کے طور پر زمات کے طور پر یا تلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر ہم کوٹ کڑوا کو خاص طور سے ڈیفائن کریں گے اور ڈیسکرائب کریں گے کوٹ میٹھا کمپریزن کے لیے ہم لیں گے حالانکہ ہم ایک ویڈیو پہلے بھی کوٹ کڑوا اور میٹھے کے کمپریزن کا اور ڈیٹیل کا بنا چکی ہے وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے فیلال ہم کوٹ کڑوے کیوں اگر بات کریں تو اس کا مزاج گرم و خوشک چوتھے درزے تک جاتا ہے اور یہ تمام دماغی امراض آسابی امراض جو کی ٹھنڈ کی وجہ سے ہوں جو کی بلغم کی وجہ سے ہوں ان کو فائدہ کرتا ہے چاہے وہ فالج ہو یعنی پرالائسز فیشل پرالائسز یا تشنوز یعنی اسپازم اور کھچاؤ یا استرخہ پرولیٹ اوزو کا لٹک جانا جس کو کہتے ہیں بے حیثی اس طرح کے امراض میں یہاں یہ جو رنگنی کا درد کہلاتا ہے ارق النساء شیٹی کا اس میں بھی اس کا ذمات بہت فائدہ کرتا ہے چونکہ یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ آساب میں جو سردی کی وجہ سے یا جو طریقی وجہ سے تکلیف ہو گئی ہے اس کو دور کرتا ہے آساب کو ٹون اپ کرتا ہے جس طرح سے ازراقی کام کرتا ہے لیکن ازراقی خاص اسب کو طاقت دیتا ہے ٹون اپ کرتا ہے جبکہ یہ اس کی سردی کو دور کرتا ہے اس طرح سے سردی کو دور کر کے اور یہ اس پر کام کرتا ہے کوٹ کروا زیادہ تر تیل اور لیپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو سردی کی وجہ سے اور بلغم کی وجہ سے ہونے والے درد ہیں چاہے وہ مسکولر درد کریمپ جیسے ہوں یا شیٹی کا جیسے ہوں بہرحال اس کا ایک بہت ہی اچھا نسخہ بہت ہی کامیاب نسخہ میں شیئر کرتا ہوں حالانکہ اکثر میں لیٹ ہو جاتا ہوں موسم جا چکا ہے سردی کا لیکن پھر بھی اس میں سمپل سا نسخہ اس طرح سے بنتا ہے کہ کوٹ کروا بان لیجئے مثال کے طور پر ہم اگر سو گرام لیتے ہیں تو ایرسہ، اشنا، تج، بچ، اکرکرا اور سونٹ یہ پچاس پچاس گرام لے لیں اور لونگ چالیس گرام لے لیں اس کو ہم دو لیٹر پانی میں کوٹ کر کے ان سب دواؤں کو دو لیٹر پانی میں ڈال کر کے اور اُبالیں پہلے تو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو دھیمی آج پر اُبالیں اور مالنے کے بعد جب یہ ون تھرڈ رہ جائے آلماسٹ یہ پانی تب اس کے اندر ساس سو پچاس ایمل تلی کا تیل یا زیتون کا تیل ڈال کر کے اور اس کو پکائیں اور پکانے کے بعد جب پانی جل جائے اور تیل رہ جائے تو اس کو آخر میں اس میں فرفیون جند بے دستر اور مستقی آٹھ ہٹ گرام مکس کر دیں تو یہ ایک بہترین تیل زمات جیسا بن جائے گا یہ گھڑا سا جس کو کی آپ تمام طرح کے چاہے آساب میں ہونے والے کسی بھی جگہ کا درد ہو فالج ہے لقوہ ہے راشہ ہے تشنج ہے اس طرح کے تمام ہی دردوں میں یہ فائدہ کرتا ہے ان کو دور کرتا ہے اور اسی کوٹ کڑوے کا اکیلے کا ذمات بھی اگر پیریس پر لگایا جائے زکر پر خاص طور سے زیادہ عمر کی لوگوں کے جہاں پر کی سستی ہو گئی ہے دھیلہ پن ہو گیا ہے اریکشن کی کمی ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کا ذمات فائدہ کرتا ہے اور یہ جو روغن ہے اس کی کچھ بوندوں کی مالش کرنا بھی تلا کے طور پر بہت فائدہ کرتا ہے چونکہ اس روغن کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ورم کو تحلیل کرتا ہے انٹی انفلمیٹری ہے اور جو ریاں ہے وہ جو محتبس ہو جاتی ہیں رکھ جاتی ہیں بد ہو جاتی ہیں اور جو کوئی بھی فاسد مادہ ہے جو کی بلڈ کا سرکولیشن کم ہو جاتا ہے تو اسپنجز کو کھولتا ہے مسامات کو کھولتا ہے اوپن کرتا ہے ڈائیلیٹ کرتا ہے جس سے کی بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے اور جو ویسٹ میٹریل ہے یا جو کوزیٹیو میٹریل ہے وہ وہاں سے ڈیزولف ہو کر کے اور نکل جاتا ہے تو اس طرح سے یہ کوٹھ کڑوہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے دردوں کے لیے لیکن آئیے ہم ایک بار اس میں تھوڑا سا کمپریزن کریں گے کوٹھ کڑوہ اور پوکھر مول اور کچھ میٹھے کے اندر کوٹھ میٹھا اور کوٹھ کڑوہ کو تو ہم یوں ہی دیکھیں گے لیکن خاص بات یہ ہے کہ اکثر کہہ سکتے ہیں زیادہ تر ہمیشہ ہی کوٹھ کڑوے کی جگہ پر پوکھر مول کو دے دیا جاتا ہے کیونکہ پوکھر مول کی جو جڑھ ہے اس کی خوشبو اور اس کی ساخت بناوٹ ملتی جلتی سی ہوتی ہے تھوڑی سی بات اور کریں گے لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کوٹھ کڑوہ پوکھر مول اور کوٹھ میٹھا دیکھیں ویورس یہ کوٹھ ہندی یا کوٹھ کڑوہ کوشت تلخ کوشت تلخ کی اپنی ایک پہچان ہے اس کی خوشبو اور اس کی بناوٹ بھی ڈیفرینٹ ہوتی ہے لیکن اکثر اس کے بدلے میں یہ پوکھر مول دے دیا جاتا ہے بہت ملتی جلتی بناوٹ ہے ان کی اسمیل بھی کافی حد تک ملتی جلتی ہے اگر ان کو الگ نہیں رکھا جائے تو پہچھاننا ممکن نہیں ہے لیکن آئیے ان کو ہم کمپیر کرتے ہیں اور پہچان کر دیکھتے ہیں ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک بار کوٹھ کڑوہ کو توڑ کر کے دیکھتے ہیں ایک بار دیکھئے اس کا ایک پیس ہم اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں آوٹر لیر ڈارک ہے اور انہر تھوڑی سی لائٹ ہے ایک دوسرا پیس اور توڑ کے دیکھیں گے ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہم توڑ کے دیکھتے ہیں ایک بار پوکھر مول کو پوکھر مول کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا باہر کا حصہ لائٹ ہوتا ہے اور اندر کا ڈارک ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے کمپریٹیو لی کوٹس کڑوے سے اس لئے اس کا باہر کا حصہ لائٹ ہے اور اندر کا تھوڑا سا ڈارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے اس میں ریشے ہوتے ہیں آپ اس طرح سے اس کی دیکھ سکتے ہیں جو بناوٹ ہے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ڈیفرینٹ سے نظر آئے گا اور اب ہم اسی طرح سے دیکھتے ہیں اس کی اس کی لائننگز میں ایک کنچنیٹی ہوتی ہے اور یہ حصہ لائٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ پوکھر مول اور کوٹ کڑوہ ہم اس کو ایک بار اور کبیر کرتے ہیں دیکھئے اس کا اندر کا جو انر پارٹ ہے وہ وائٹ لائٹ ہے اور آوٹر ڈارک ہوتا ہے اور اس کو تو اس طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم توڑ کے دیکھیں گے تو بیچ میں ڈارک اور اس طرح کا نکلتا ہے اور آپ دیکھیں یہ کوٹ میٹھا یا کشت شیری کشت البحری کشت عربی یہ اس سے موٹا بھی ہو سکتا ہے اس سے پتلا بھی ہو سکتا ہے الگ ہی دیکھتا ہے یہ تو ڈیر ویورز ابھی آپ نے دیکھا کوٹ کڑوہ کوٹ میٹھا اور پوکھر مول کوٹ کڑوہ پوکھر مول کے مقابلے میں تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے گہرا رنگ ہوتا ہے ایک پہچان تو اس کی یہ ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا دوسری پہچان یہ ہے کہ جب اس کو ہم توڑتے ہیں تو کوٹ کڑوہ چونکہ باہر سے ڈارک ہوتا ہے اسی لئے اس کی اندر میں جب توڑتے ہیں تو پہلی جو لیئر ملے گی وہ ڈارک ملے گی اور بیچ کی لیئر جو ہے وہ لائٹ کلر کی ہوگی جبکی پوکھر مول چونکہ لائٹ ہوتا ہے کلر میں تو اس کو جب توڑتے ہیں تو اس کی بہاری پرت جو ہے وہ سفید ملے گی لائٹ کلر ملے گی اور اندر کی ڈارک ملے گی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے دوسری پہچان اس کی جب آپ اس کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں آپ کو تجربہ آ جاتا ہے چونکہ آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو دماغ چانتا ہے تو جب آپ پہچاننے لگ جاتے ہیں تو اس کو یوں دیکھ کر بھی پہچان سکتے ہیں اس کی لائننگ سے اس کی شیپ شکل سب سے لیکن وہ بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے لیکن ایک تیسری پہچان اور ہے اس کی خوشبو حالانکہ پوکھر مول کی خوشبو بھی کسی حد تک کوٹ کڑوے جیسی ہی ہوتی ہے لیکن کوٹ کڑوے کی جو خوشبو ہے جس کو اب بو کہہ سکتے ہیں فلحال کیونکہ سب کو یہ خوشبو خوشبو نہیں لگتی لیکن ایک اس میل ہوتی ہے ایک ایسی اس میل ہوتی ہے جو کبھی آپ نے جنگل میں بکرہ بکری چڑھتے ہیں جو ریور ہوتا ہے جو ہرڈ ہوتا ہے ان کے جو ہرڈ میں سے جو ایک اس میل آتی ہے خاص طور سے اس بکرے میں سے جو تمام بکریوں کے ساتھ اس ریور میں ہوتا ہے اس میں سے جو خاص قسم کی گند آتی ہے وہ گند اس کوٹ ہندی میں یا کوٹ کڑوے میں پائی جاتی ہے اور ہمیں اس بات کا دفاق ہوا ہے کہ ہم نے ایک سوٹی جگہ رہتے تھے تو بچپن میں بہت اس طرح کے ریورد دیکھے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے اس خوشبو کا اور اس اسمیل کا اس بو کا پتہ ہے یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنے مطلب اس عمر میں بہت دربے کی ہے بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہیں بہت ساری باتیں دیکھی ہیں اور وہ اب ہمیں کام آ رہی ہے اور پوکھر بول کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی خوشگوار ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی لیکن وہ کسی حد تک ناخوشگوار ہوتی ہے یہ کسی حد تک خوشگوار ہوتی ہے تھوڑی سی ٹھیک لگنے والی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں چونکہ پوکھر مول ایک بہت ہی سجتی اور آثار سے ملنے والی دوا ہے کوٹ عام طور سے دستیاب نہیں ہوتا ہے تو ریو ریورس یہ تھا کوٹ کڑوا کوٹ بیٹھا اور کمپریسن کے لیے پوکھر بول کے بارے اللہ حافظ